اس کا دوستوں دوستوں میں ہوں قبل سنگھ چاہن اور آپ دیکھ رہے ہیں انجینئر بابا یوٹیوب چینل دوستوں آج میں بات کرنے والا ہوں بلوگر کی یعنی کہ آپ کیسے ایک بلوگر بن سکتے ہیں اور اس پر ایڈ چلا کے اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں دوستوں اس ویڈیو کو دیکھئے انٹ تک اور میں آپ کو اس میں ٹوٹل بتاؤں گا کیسے آپ بلوگ بنائیں گے اور کیسے آپ اس پر ایڈسنس کے ایڈس کو چلائیں گے اور اس سے پیسے کمائیں گے تو سب سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیے انجینئر بابا تو آئیے دیک دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہاں پہ لکھئے بلوگر ڈاٹ کم کیونکہ ہم بلوگر سے ہی آج ہم ایک بلوگ بنانے والے ہیں یہاں سے ہم اسے کلک کر دیں گے دوستو جب آپ بلوگر ڈاٹ کم کو اپن کریں گے ٹھیک ہے اور آپ اپنے گوگل میں سائنن رہیں گے تو آپ کو کچھ اس طریقے کا ایک انوائرمنٹ دکھائی دے گا یہاں پہ دیکھئے یہ بلوگر ہے اور یہاں سے آپ ایک نیا بلوگ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم ڈالیں گے create new blog اور یہاں سے ہم اپنا بلوگ کا نام ڈال دیں گے جیسے کہ ہم نے ڈال دیا کوئی بھی ڈال دیا ہم نے ایک نام بلوگ کا رکھنا چاہتے ہیں تو جیسے ہم نے ڈال دیا یہاں پہ my tech ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم اس کا ایک ڈومین یعنی کہ ایک ڈرس کو select کریں گے تو آپ ڈائیک نہیں select کر سکتے ہیں کہ جیسے my tech.com ایسا کچھ نہیں اس کے لیے یہ free ہے اس لیے آپ کو یہاں پہ ساتھ میں blogger blogger spot.com جو ہے add کرنا پڑے گا تو جیسے ہی ہم نے یہاں پہ چلی ہم اس کو اپلائی کر دیتے ہیں دیکھیں یہاں پہ نیچے آپ کو suggest ہونے لگا کہ blogger spot.com اب ہم اس پہ click کریں گے اور دیکھیں گے کیا یہ available ہے یا نہیں اس کے availability check کریں گے یہ دیکھیں available نہیں ہے تو اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں اور اس کو ہم available بنا لیتے ہیں دیکھیں ابھی ہاں دیکھیں یہ ہمارا available ہے تو یہ ہو گیا ہمارا ہے جو blog کا جو ڈرس ہے وہ یہ ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے یہاں سے ہم اپنے blog کے لیے کوئی بھی ایک theme select کر لیتے ہیں تو جیسے کہ ہم نے یہ والی theme جو ہے simple اس کو select کر لیا ہے دوستوں اس کو اب بعد میں change بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کو آپ customize کر لیجئے آپ اسے change کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کا certificate آگیا یہاں پہ certification میں سب دیا ہوا ہے کہ آپ نے جو ہے اس کو verified ہو گیا یہ آپ کا account تو آپ یہاں blogger پہ click کیجئے اور آپ نے blog کے home page پہ جو ہے پہنچ جائیں گے یہ آپ کا جو blog کا home page آگیا اب ہم یہاں سے ایک post بنائیں گے اور دکھائیں گے کیا آپ کیسے سب سے پہلے تو آپ ایک post بنائیں گے پھر کیسے اس پر adsense سے ڈ لگائیں گے تو سب سے پہلے آپ کلک کر لیجئے یہاں پہ new post پہ یہ یہ ہمارا جو post جو ہم بھی ہم blog بنائے ہیں اس پہ جو بھی ہم topic ڈالیں گے تو وہ یہاں پہ آئے گا یہاں پہ ہمارا content ہوگا یہ ہمارا blog کا title ہوگا یہاں سے image اور video کو بھی insert کر سکتے ہیں اور یہاں سے ہم جو text دیں گے اس کو format کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کو customize کر سکتے ہیں اچھے look کے لیے سب سے پہلے ہم نے کیا کیا first post دوسرے یہ ہے ہمارے blog کی پہلی post کا جو title ہم نے دے دیا اور یہاں سے ہم کوئی کچھ بھی جو بھی ہم content ڈالنا چاہے وہ ہم یہاں سے لکھ لیں گے ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس میں image insert کر آئیں گے ابھی اس کے بعد میں تو یہاں سے ہم upload کر لیں گے ابھی ہم نے یہاں ڈالا نہیں یا اگر آپ دوسری جگہ سے لینے چاہے تو آپ یہاں سے ان سب کو select کر سکتے ہیں چلیے ہم اپنے system سے ہم اب یہاں پر upload کر لیتے ہیں چلیے جیسے کہ ہم نے یہ کیے image upload کر لیا یہاں پر اور اس کو ہم نے select کر لیا add selected کر لیا ابھی ہماری image یہ ہماری image آگئی سب سے پہلے ہم اس کا preview دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے ہمارا بلوک کیسا دیکھ رہا ہے تو اس طریقے کا کچھ ہمارا بلوک دیکھے گئی ہے یہاں پہ ہمارا title ہوگا اوپر یہ ہماری post ہوگی اور یہ ہمارے about میں یہاں پہ دیا ہوگا یہ بلوک کا آج چیز ہوتا ہے یعنی کہ اگر ہم جب جیسے جیسے post ڈالتے رہیں گے تو وہ شب یہاں پہ سو کرتا رہے گیا ٹھیک ہے اور یہ ہمارے links ہوتے ہیں وہ سب یہاں پہ آ جائیں گے اور یہاں پہ ہوتا ہے comment box تو اب ہم اس پہ ads لگائیں گے تو دیکھیں کہ یہاں پہ اس پہ ad لگا سکتے ہیں جیسا کہ دوستو یہاں پہ center پہ لگانا چاہے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہ جو دیکھے یہاں پہ یہ space خالی دیکھ رہا ہے تو اب یہاں پہ لگائیے گا add یہاں پہ یہ ہمارا ہلکا نیچے ہو جائے گا اور یہاں سے ہمارا add جو ہے وہ play ہو جائے گا تو اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے کہ اب back جائیے اگر آپ نے google adsense اکاؤنٹ پہ اپنا add نہیں بنایا add sense اکاؤنٹ نہیں بنایا تو اسے آپ پہلے بنا لیجئے چلیے جیسے کہ میرے پاس پہلے سے ہی بنا ہوا ہے تو ہم جاتے ہیں یہاں پہ اور کوئی بھی ایک یہاں سے ہم add select کر لیتے ہیں اور اس کا code جو ہے وہ نکال لیتے ہیں اگر آپ نے ایک add unit نہیں بنایا تو آپ یہاں کلک کر کے سب سے پہلے ایک add unit بنائیں گے جو کہ میں پہلے بنا چکا ہوں اس لئے میں یہاں سے کسی ایک کو select لیتا ہوں جیسے کہ یہ ہمارا یہ ہمارا text والا ہے تو اس کو ہم لے لیتے ہیں اس پہ کلک کیا ہم نے یہ ہمارا آگیا ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے save کیا اور یہاں پہ ہم کلک کریں گے get code پہ تو اس کا code ہمیں وہاں سے مل جائے گا تو اس کو ہم نے کیا کیا کوپی کر لیا یہ select all کے ہم نے اسے کوپی کر لیا اور اب ہم آگے اب بات آتی ہے کہ ہم کہاں پہ اور کیسے لگائیں گے اس add کو تو سب سے پہلے ہم کلک کریں گے یہاں layout پہ اور جو ہم نے وہ سائیڈ میں دیکھا تھا یہ آرشی والا حصہ اب یہاں پہ اس کو add کر لیں گے تو ہم یہاں پہ add پہ click کریں گے add a gadget پہ اور یہ java اور html جو لکھا ہوا یہاں پہ ہم کلک کر کے java script پہ دیکھیں یہ ہمارا add کا title ہوگا یہاں پہ یہاں پہ وہ code ہوگا جو ہم نے copy کیا تھا اپنے add sense account سے تو چلیئے اس کو ہم نام دیتے ہیں add اور اس کو کر دیتے ہیں یہاں پہ paste اور اسے کر لیتے ہیں save ٹھیک ہے اور یہ save arrangement یہ ہمارا save ہو گیا چلیے اس کو refresh کر کے دیکھ لیتے ہیں کیا ہمارا add آیا ہے دیکھیں ہمارا ہم نے جو add بنایا وہ بھی بلکل نہیں ہے اس لئے یہاں پہ صرف اس کا title دے رہا ہے اور اس add کا جو space ہے وہ یہاں پہ free کر لیتا ہے اس کے بعد میں اس نے جو ہمارا about تھا اس کو اس نے نیچے کر دیا ہے تو جیسے کچھ دن بیٹیں گے یعنی کہ ایک دو دن میں یہ آپ کا add یہاں پہ پوری ذریقے سے play ہو جائے گا اگر ہم نے add unit جو ابھی بنایا ہے اگر یہ ابھی نہ بنا کے کچھ سمیں پہلے یعنی پرانی ہماری add unit اگر کوئی ہوتی تو وہ یہاں پہ add ترنت یہاں پہ show کرنے لگ تو اس طریقے سے آپ add لگا سکتے ہیں ہاں پہ تو اس طریقے سے آپ blogger بنا کے add چلا سکتے ہیں دوستوں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پہلی post ڈال لیا اس پہ اپنے add ڈال دیا تو اس کا response میں ملنے لے گئے اس کے بعد میں آپ adds لگائیے گا تو وہ جلدی response کرتا ہے پھر تو اس طریقے سے آپ blog بنا سکتے ہیں اور اس پہ adds لگا کے پیسے اچھے کھاسے پیسے کما سکتے ہیں ڈال دیا okay دیخت